ایزی لائف میں آپ کا سواگت ہے نمستے میں شلپا آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں مسور دال فرائے کی ریسپی فرنس مسور کی دال جنرل ہم بہت کم کھاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو مسور کی دال بہت تیسٹی بنے گی جھٹ پٹ بنے گی اور کم انگریڈینٹس میں ہیں تو ہم آسانی سے سے بنا سکتے ہیں اور روٹین میں سے کھا سکتے ہیں تو آئیے سے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے 3 فورت کٹوری یا 100 گرام مسور کی دال لی ہے جسے کی میں نے دو بار ساف پانی سے دھو لیا ہے اور دیر گلاس پانی اور 1 فورت چمچ حلدی کا پاوڈر ڈال کر اسے پریشر ککر میں 3 سیٹیاں لے لی ہیں تو کچھ اس طرح سے مسور کی دال اُبلی ہوئی ہمیں مل جائے گی ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر باریک کٹا ہوا دو ہری میچی باریک کٹی ہوئی اور پانچ لہسن کی کلیاں جسے کی میں نے باریک کٹ لیا ہے اب پین آنچ پر چڑھاتی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں جب تیل گرم ہو جائے تب میں اس میں ڈالتی ہوں ایک چمچ جیرہ جب جیرہ تڑکنے لگی تب آنچ میڈیم فریم پر کر دیجے اب ڈالیے ہری میچیں کٹی ہوئی اور لہسن اور آنچ کو سم پر کر دیجے اسے اچھے سے چلا دیجے اور ڈھککن کو ڈھاک دیجے کچھ سات سے آٹھ سیکن میں آپ دیکھیں گے کہ گولڈن براؤن ہو جائے جب لہسن تب آپ اس میں چوبڈ ٹومیٹو ڈالیے اسے اچھے سے چلا دیجے اور آنچ میڈیم فریم پر کر کر ڈھککن ڈھاک دیجے کچھ دیر بعد آپ اسے ڈھککن اٹھائیے اور دیکھیں لگ بھگ یہ پکنے کو تیار ہے اب میں اس میں ڈالتی ہوں ون فورتھ چمچ ہلڈی کا پاوڈر ون فورتھ چمچ ہلڈی کا پاوڈر میں ڈال اُبالتے سامنے بھی ڈال چکی ہوں اب میں ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہوں اور سوادانو سا نمک ڈال رہی ہوں نمک میں پہلے ہی ڈال دی رہی ہوں تاکہ تماتر جلدی سے گل جائیں اسے اچھے سے چلا دیجے اور ڈھاک کر پکائیے کچھ دیر بعد آپ پھر اسے اٹھا کر دیکھیں اچھے سے چلا دیں اگر آپ کا مسالہ ہلکا سا جلنے سے لگے تو آپ اس میں پانی کے کچھ چھیٹیں ڈال سکتے ہیں اس سامنے دھیان رہے کہ یہ مسالہ یا ٹماٹر جلنے نہیں چاہیے مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں اسے چلا کر پھر سے ایک بار دھاک دیتی ہوں تھوڑی ہی دیر میں یہ پورا گل جائے گا ٹماٹر اب دیکھتے ہیں دیکھیں ٹماٹر پوری طرح سے گل چکا ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہے لہسون بھی بہت اچھا دیکھ رہا ہے اس میں اب میں اس میں اُبلی ہوئی مسور کی دال ڈال دیتی ہوں اس میں دال ڈال لیے اور اچھے سے اسے ملا دیجے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیے اور اسے اچھے سے ملا دیجے اب آنچ کو آپ ہائی فلیم پر کر سکتے ہیں اس کے اُبال آنے تک دیکھیں یہ دال اُبلنے لگی ہے اب میں اس میں آدھا چمچ میگی مسالہ اے میجک ڈال رہی ہوں یا میگی کا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں یہ سپانسرڈ نہیں ہے مگر اس کی خوشبو مجھے اس دال میں اچھی لگتی ہے اسی لئے میں اسے یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو نورمل گرم مسالہ بھی آدھا چمر ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈالنا ہے تو آوائیڈ کرئے کمپلیٹلی اچھے سے اسے ملا دیجے چوبڈ گورینڈر بھی ڈالیے اور اسے فیسے ملا دیجے اچھا اُبال آنے لگا ہے تو آنچ میڈیم فلیم پر کر دیں اور ایک منٹ اسے اُبلنے دیں ایک منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے ہمائے دال پوری طرح سے بند کا تیار ہے اور یہ بہت ہی یمی ہے آنچ بند کر دیجے دھنیا کی پتی ڈالیے اور آپ کی خوبصورت اور ٹیسٹی ڈال بنگر تیار ہے فرنس اس طریقے سے مسور کی ڈال بنائیں گے تو آپ اسے فریکوینٹلی بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہے چاول کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے جسے کی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اور دال آپ نے بنائی تو کتنا اچھا تیسٹ آیا شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ میں ملتی ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تگ اپنا بہت خیال رکی گا نمستے